بانی پی ٹی آئی آج آئی ایم ایف کے نام خط جاری کریں گے خط میں کہا جائے گا کہ پہلے دھاندلی کی تحقیقات ہوں پھر آئی ایم ایف کوئی فیصلہ کرے بیرستہ علی زفر کی میڈیا سے گفتگو کہا جہاں جمہوریت نہیں وہاں عالمی اداروں کو کام بھی نہیں کرنا چاہیے بیرستہ گوھر نے بولے انٹرا پارٹی انتخابات میں علی زفر چیئرمن عمر ایوب سیکرٹری جنرل کے امیدوار ہوں گے جس کو عوام اپنا نمائندہ تصور نہ کریں اس پارلیمنٹ کی کیا اہمیہ ریلیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے کرپشن کے 75 سالہ ریکارڈ توڑ دیئے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے چنے گئے نمائندے عوامی نمائندے نہیں ہوں گے جے ایو آئی اس کردار سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہے مولانا فضل ایمان کا تقریب سے خطاب کہا ملک میں آئین کی بارہ دستی کو کچل دیا گیا اپنی قوت سڑکوں پر دکھائیں گے اڈیالا جیل سپرٹنڈنٹ ہائی کورٹ کے جج سے بھی اوپر ہو گیا کہتا ہے عدالتی حکم جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں اسد بڑائج کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے پی ٹی آئی رانوما عمر ایوب کا مطالبہ پی ٹی آئی کے آزاد ارکان پر دباؤ ڈال کر دوسری جماعتوں میں شامل کرائے جا رہا ہے ایسی حکومت کی ساکھ کیا ہوگی کون اسے عزت دے گا اسد قیسر کی میڈیا سے گفتگو کہا اب بند کمروں میں فیصلے نہیں ہو سکتے سوشل میڈیا پر لوگوں کو تشدد پر اکسایا گیا پروپیگنڈا کرنے قانون ہاتھ ملینے کی اجازت نہیں دیں گے سخت ایکشن ہوگا وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا دو ٹھوک اعلان علامہ طاہر اشرفی نے کہا ختم نبوت ہمارا ایمان ہے کچھ لوگوں نے عقیدے پر سیاست کی آئین میں اظہار رائے کی آزادی لا محدود نہیں پنجاب اسمبلی کا جلاس کل صبح دس بجے طلب نو منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے نون لیگ 137 نشستوں کے ساتھ ایوان میں سب سے بڑی جماعت انیس ازاد ارکان بھی مسلم لیگ نون میں شامل تحریک انصاف کے حمایت کی آفتہ ازاد امیدوار دوسرے نمبر پر نامزد وزیرالہ مریم نواز نے صبح نو بجے پارلیمانی پارٹی کی بیٹھک بلالی عراقین کو بروقت پہنچنے کی ہدایت سندھ ہائی کورٹ کا ملک بھر میں ایکس سروسز بحالی کا حکم پی ٹی اے اور دیگر فریکین سے آئندہ سمات پر تفصیلی جواب طلب اگر انٹرنیٹ بندش کی ٹھوس وجوہات پیش نہ کی گئیں تو متعلقہ حکام کے خلاف کارروائی ہوگی عدالت کے ریمارکس موسیقی موسیقی